اسلام علیکم بچوں ہم نے اپنے لیکچر ون کے پارٹ اے میں سبق دعوت اسلام کی پڑھائی کی تھی اور خالی جگہ پڑھ کی تھی اب ہم سوالات کے جوابات کریں گے سوالات کے جوابات ہیں پہلا سوال ہے سب سے پہلے اسلام قبول کرنے کا شرف کن کو حاصل ہوا اس کا جواب ہے عورتوں میں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کو مردوں میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ بچوں میں حضرت علی رضی اللہ عنہ اور غلاموں میں حضرت زید رضی اللہ عنہ بن حارسہ دوسرا سوال ہے خاندان کو اعلانیہ دعوت کے موقع پر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کیا فرمایا اس کا جواب ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا اگرچہ میری آنکھوں میں تکلیف ہیں اور میں سب سے چھوٹا ہوں اور میری ٹانگیں بھی پتلی ہیں لیکن میں آپ کا ساتھ دوں گا اس کے بعد ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے خاندان کے لوگوں سے کیا فرمایا اس کا جواب ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے خاندان کے لوگوں سے فرمایا دین کے معاملے میں میرا ساتھ کون دے گا اس کے بعد سوال ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوہ سوا پر لوگوں سے کیا فرمایا جواب ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر میں کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے ایک لشکر آ رہا ہے جو تم پر حملہ کر دے گا تو کیا تم میری بات کا یقین کر لوگے سب لوگ پکار اٹھے ہاں کیونکہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے ہمیشہ سچ ہی سنا ہے تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو میں کہتا ہوں کہ اگر تم لا الہ الا اللہ کو ہوگے تو کامیاب ہو جاؤگے آخری سوال ہے اعلانیہ دعوت والی آیت مبارکہ کا ترجمہ لکھیں اس کا ترجمہ ہے پس جو حکم تم کو اللہ کی طرف سے ملا ہے اس کا اعلان کر دیجئے اور مشرکوں کی پرواہ نہ کیجئے اس کے بعد ہمارا سوال نمبر تین ہے دروس جواب پر ٹک کا نشان لگائیں علیف ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں تھے تاجیر کاشتکار یا سنتکار تو دروس جواب ہے تاجیر بے ہے ازواج متحرات رضی اللہ تعالیٰ انہوں میں سے سب سے پہلے کس نے اسلام قبول کیا حضرت عائشہ حضرت خدیجہ حضرت حفظہ تو دروس جواب ہے حضرت خدیجہ جیم ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس پہاڑ پر کھڑے ہو کر لوگوں کو جمع ہونے کے لئے آواز دی کوہ صفہ جبل رحمت یا جبل نور تو دروس جواب ہے کوہ صفہ دال ہے حضرت طلہا رضی اللہ تعالیٰ انہوں کس کی تبلیغ سے مسلمان ہوئے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں تو صحیح جواب ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں اور آخری ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے خاندان کے کتنے افراد کو دعوت پر بلایا پینتیس پینتالیس یا چالیس تو درست جواب ہے پینتالیس اب ہمارا ہوم وقت ہے ان تمام سوالات کے جوابات آپ نے کوپی پر لکھنے ہیں انہیں یاد بھی کرنا ہے اور مشکل سوال نمبر تین کتاب پر حل کرنا ہے اللہ حافظ